بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم وعلا رسولہ القریب آج کے اس لیکٹر میں ہم آپ کو خلافت اباسیہ کے متعلق بتلائیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی زین العابدین سیاسی طور پر جھگڑوں سے بلکل کنارہ کش ہو چکے تھے اور اہلِ بیت کے طرفدار جن کا نام شیعہ تھا تو ان کی امامہ تو رہنمائی محمد بن حنفیہ کی طرف منتقل ہو گئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر فاطمی سہبزادے تھے محمد بن حنفیہ حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہبزادے تھے ان کی والدہ جنگ یمامہ میں گرفتار ہوئی تھی انہیں سے محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے چونکہ زین العابدین رحمت اللہ علیہ بلکل کنارہ کش ہو چکے تھے سیاسر سے حکومتی امور سے اس وجہ سے امامت اور رہنمائی محمد بن حنفیہ کی طرف منتقل ہو گئی یہاں دو چیزیں سامنے آئیں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاطمی اولاد یعنی جو حضرت فاطمہ تو زہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باطن سے تھے اور دوسرے نمبر پہ جو اسطلاہ بنی وہ علوی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیویوں سے جو اولاد تھی تو یوں محمد بن حنفیہ جب امام بنے تو سلسلہ فاطمی اہل بیعت سے علویوں میں منتقل ہو گیا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں فاطمیوں سے غیر فاطمیوں کی طرف منتقل ہو گیا اس محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا ابو حاشم عبداللہ تو ان کے محمد بن حنفیہ کے فوت ہونے کے بعد ابو حاشم عبداللہ ان کے قائم مقام ہوئے لیکن جب ابو حاشم عبداللہ مرض الوفات میں تھے حمیمیہ ایک گاؤں ہے ملک شام کے اندر اس وقت حضرت عباس کی اولاد کے سوا اہل بیعت کا کوئی دوسرا رکن موجود نہیں تھا اور جو حضرت عباس کی اولاد میں سے اس وقت موجود تھے ان کا نام ہے محمد بن علی یہ حضرت عبداللہ بن عباس جو ترجمان القرآن تھے ان کے پوتے تھے تو امام ابو حاشم عبداللہ نے یہ امانت محمد بن علی کے سپورد کر دی یہ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے تھے تو اس جگہ پر امامت علیوں سے منتقل ہو کر عباسیوں کی اولاد میں آگئی گویا عباسی حکومت کا بنیادی رکن جو ہیں وہ محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس ہیں یہ محمد بن علی کب فوت ہوئے تو اس کا جواب ہے ایک سو چھبیس عجری تو ایک سو چھبیس عجری میں محمد بن علی کے بعد ان کے لڑکے ابراہیم ان کے جانشی ہوئے تو امتحان میں یہ پوچھا جا سکتا ہے محمد بن علی کب فوت ہوئے یا ابراہیم کن کے سہبزادے تھے یا ابراہیم کب جانشی ہوئے تو یہ تمام باتیں آپ یاد رکھیں پھر ابراہیم کے زمانے میں بنو عباس کا جو راز تھا یہ فاش ہو گیا اور بنو امیہ نے ابراہیم کو گرفتار کر کے قید کر دیا اور قید ہی میں انہوں نے وفاد پائی کیونکہ انہوں نے ایک خط لکھا تھا اور وہ خط ان کے قاسد کے ذریعے سے پکڑا گیا اور یوں یہ گرفتار ہوئے اور شہید کر دئیے گئے ابراہیم کے بعد جو ان کے جانشی بنے ہیں وہ ان کے چھوٹے بھئی ابو العباس عبداللہ بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس تو یہ وہی ہیں جو السفاح کے لقب سے مشہور ہوئے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابراہیم جب گرفتار کر دئیے گئے اور قید خانے میں ان کو دودھ میں زہر ملا کر دھوکے سے پلا دیا گیا جس سے آپ فوت ہو گئے اس کے بعد آپ کے بھئی خلیفہ بنے یہ ایک سو انتیس کے حالات ہیں جانشی بنے پھر مروان سانی جس کا لقب مروان حمار بھی ہے ایک سو بتیس ہیجری میں ایک جنگ ہوئی جنگ زاب کے نام سے اور اس میں مروان کو شکست ہوئی اور بنو عمیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے یہاں پر کہ یہ بنو عباس کے اندر حکومت کیسے منتقل ہوئی امام ابراہیم کب فوت ہوئے کہاں فوت ہوئے حران کے قید خانے میں فوت ہوئے اور دوسرے نمبر پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ امام ابراہیم کے بعد ان کے جو جان نشی بنے ہیں وہ ابو العباس بنے ہیں اب آتے ہیں عباسیوں کے پہلے خلیفہ کی طرف عباسیوں کے پہلے خلیفے کا نام ہے ابو العباس عبداللہ الصفاء بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس یہ بھوئی ہیں جو امام ابراہیم کے جان نشی بنائے گئے تو آپ سے امتحان میں یہ پوچھا جا سکتا ہے پہلے خلیفے کا نام کیا تھا تو ان کا جو پہلا خلیفہ ہے اس کا نام عبداللہ ہے قنیت ابو العباس ہے لقب الصفاء ہے خون بہانے والا الصفاء کا مانا یہ ایک سو چار ہجری میں حمیمیہ میں پیدا ہوا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کی وفات ایک سو چار ہجری ہے اور اس کی پیدائش ایک سو چار ہجری ہے ان کی بیعت جو ہوئی جمعہ کا دن تھا بارہ ربیو سانی ایک سو بتیس جری میں کوفہ کے جامع مسجد میں انہوں نے لوگوں سے بیعت لی ہے اور ان کے جو پہلے وزیر مقرر ہوئے یہ اہم سوال ہے عالم اسلام میں تاریخ اسلام میں سب سے پہلے وزارت کا عہدہ بنو عباس نے پیدا کیا بنو عباس نے اسکورائج کیا اور سب سے پہلے وزیر جو ہیں وہ ابو سلمہ خلال ہیں اور ان کا لقب وزیر آل محمد ہے بہرحال ایک سو بتیس جری میں انہوں نے بیعت لی بیعت والے دن یہ خود بیمار تھے کچھ لوگوں سے بیعت لینے کے بعد ان کے جو بڑے بیعتے ابو جعفر عبداللہ منصور تو وہ لوگوں سے بیعت لیتے رہے ابو سلمہ خلال کا نام حفظ بن سلمان تھا لیکن کچھ سادشوں کی وجہ سے یہ قتل کروا دیا گیا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو وزیر بنے ہیں ان کا نام ہے خالد برمک یہ خالد خاندان برمکہ سے تھا اور اس کی کنیت جو تھی ابو عون تھی بہرحال یہ خلافت عباسیہ کا دوسرا وزیر تھا ابو سلمہ کو قتل کروانے میں جس طرح صفاہ کا ہاتھ ہے لیکن صفاہ نے یہ ڈپٹی ابو مسلم خراسانی کے ذمہ لگائی تھی اور جب یہ قتل ہوا تو مشہور کر دیا گیا کہ کسی خارجی نے اس کو قتل کر دیا ہے اس دور میں امیوں کے اوپر بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے اور چن چن کر ان کا خاتمہ کیا گیا چنانچہ عام طور پر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ عبداللہ بن علی نے دعوت میں بلا کر کتنے امیوں کو قتل کر ڈالا تو نوے افراد تھے امیوں کے نہر ابی فطرس نہر ابی فطرس کے کنارے دسترخان پر کھانا کھا رہے تھے کہ بنو حاشم کا ایک غلام تھا شمبل بن عبداللہ شمبل بن عبداللہ اس نے کچھ اشعار کہے جس کی وجہ سے عبداللہ بن علی نے یہ وہی عبداللہ بن علی ہے جس نے مروان کو شکاست دی یہ وہی عبداللہ بن علی ہے جو السفا کا چچا ہے تو اس نے ان نوے افراد کو قتل کروا دیا صرف یہی نہیں بلکہ وہ تڑپتے رہے ان کے اوپر بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا ہے اسی طرح عبدالملک بن مروان اور امیر معاویہ اور دیگر تمام بنو عمیہ کے حکمرانوں کی قبریں تک انہوں نے اکھڑوا دیں سوائے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حشام بن عبدالملک کی لاش سی سالم نکلی تھی اس ناش پر کوڑے لگوائے گئے سلیپ پر چڑھایا گیا پھر جلا کر راک میں اڑا دی گئی اگرچہ ابو العباس السفا کی بیعت خلافت کوفہ کے اندر ہوئی لیکن سفا نے کوفہ کے بجے الانبار کو دار الخلافہ بنایا تھا لیکن وہ اس کو مستقل طور پر دار الخلافہ نہیں بنانا چاہتے تھے چنانچہ انہوں نے ایک اور عبادی کی بنیاد ڈالی جس کا نام حاشمیہ رکھا گیا باہرحال پوچھا یہ جا سکتا ہے کہ اباسیوں کا پہلا دار الخلافہ انبار تھا اور دوسرا دار الخلافہ جو تھا وہ حاشمیہ تھا ابو العباس السفا ایک سو چھتیس ہجری کے اندر فوت ہوا اور یہ اپنے دار الخلافہ حاشمیہ کے اندر دفن کر دیا گیا انتقال کے وقت اس کی عمر کل تین تیس یا چھتیس سال کے قریب تھی اور مدت خلافت چار سال آٹھ مہینے تھی تو یہ اباسیوں کے پہلے خلیفہ کے متعلق مختصر مختصر طور پہ ہم نے آپ کو بتلایا ہے موسیقی موسیقی